چین کے شہر جنان میں پاک چین روایتی طبی شراکداری کا قیام عمل ملایا گیا دونوں ملک کوئی ڈاکٹرز روایتی طب کے میدان میں باہمی اشتراک اور تحقیق کو فروغ دیں گے ریپورٹ دیکھئے تاہر اقبال چوتھری کی چین پاکستان میڈیکل ایسوسییشن اور چائنہ اکیڈمی آف چائنیز میڈیسن کے باہمی اشتراک سے چین کے شہر جنان میں پاک چین روایتی طبی شراکداری کا قیام عمل ملایا گیا تقریب کا انقاط جنان انٹرنیشنل ٹیلنٹ اینڈ انویشن سینٹر میں ڈسٹرک گورنمنٹ لی شیہ کے تعاون سے کیا گیا تقریب سے پاکستان چین میڈیکل ایسوسییشن کے صدر ڈاکٹر محمد شہباز اور چین کی دس جامعات کے حدداروں لی شیہ ڈسٹرک کے مقامی رہنماؤں روایتی چینی طب کے شان ڈنگ اکیڈمی اور محکمہ صحت و سائنس کے آرہ حکام کے علاوہ پاکستان ڈرگ ایڈمیسٹیشن کے چیف ایگزیکٹیو نے بھی ظہار خیال کیا مکررین نے چائنیز و پاکستانی روایتی عدویات اور وبائی امراض کی روک تھام اور کنٹرول الائنس و اتحاد کے قیام کو خوشائند قرار دیا مکررین کا کہنا تھا کہ اس اتحاد کا مقصد پاکستان اور چین کے درمیان روایتی طب کے میدان میں باہمہ اشتراک، تحقیق، پیشاورانہ، ٹریننگ اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے روایتی جڑی بھوٹیوں سے عدویہ سازی میں شراکتداری کو فروغ دینا ہے موسیقی